موسیقی ختم ہی ہونے کو ہے پھر بھی بھائی صاحب کی اکلوتی اولاد ہے دین اس کے لئے بڑی دعائیں نکلتی ہیں دل سے اب باب نہیں رہے تم ہی ایک واحد آسرا ہو ہمارا خیال رکھو وہ دو میہ بی بی تھے نہیں بہن بھائی ہیں شہان آبا جی مرد ہے ان کا بھائی ہوں اور وہ انمررد ہے من مانے نا من مانے نا من مانے نا موسیقی تم بڑی بات تم نے مجھ سے چپائی میں تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گی کہیں نہیں جاؤ گے تم کون خوشی سے جانے کے لیے آتا ہے میں تمہیں مرنے نہیں دوں گی نہیں مرنے دوں گی موسیقی آپ کا دائن باز وہ حرکت کر ستا ہے آپ چاہیں تو اس کا ساہارا لے کے ٹھیک سے بیٹھ ستا ہے موسیقی کھانا ریکھاتیوں آپ کے لیے جبوک نہیں لکھائی کشھ نہیں کھانا گھانا تو پر نیند آریہ تو سوڑ رہے نہیں سوڑا بھی نہیں میں ٹی بی آن کر دیتی میں ٹی بی آن کر دیتی کونسا چانل دیکھیں گے میرا خواب سے سپورٹس چانل ٹھیک رہے کھو لگا دیتی مات لگا دیتی مجھے نہیں اچھا لکھتا جو بھاگتے بھی دیکھتے ہوئے اپنی بی بی سی کا اور احساس ہوتا ہے پریشان نہ ہوں ٹیک ہو جائیں گے آپ وہاں سوڑی کچھ اسے میں بہت دیکھتے ہوئے میڈیسن تو دیتی میں نے پریشان نہ ہوں پریشان نہ ہوں موچھے دیتی میں دویا تم دباس سکتے ہو تو رسا موسیقی کلف 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 موسیقی میڈیسن تو دیتی میں میڈیسن تو دیتی میں میڈیسن میڈیسن موسیقی 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 علیکم سلام کیسے آپ میں بلکل ٹھیک ہوں آپ یہاں اس وقت اس موسم میں یہ موسم ہمارے لئے موسم تھوڑی ہے ہمیں تو عادت ہو چکی ہے یہ تو آپ نے ٹھیک ہے بیٹھی ہے نا نہیں میں میں تو آپ کے حسمن سے ملنا ہوں سوچا ہوں نے تھوڑی سی کمپنی دے دوں ضرور دیکھتے آئیے صاحب سو تو نہیں رہے جی بلکل موسیقی تب تک یہ ہی بیٹھ رہتے ہیں نہیں میرا خیال ہے اندر ہی چل چل شانہ با جی بات پوچھ رہی تھی آپ کا اچھا انکو بھی ساتھ لے آتے چلیں اگلی دہا ہوں گا تا انہیں بھی لے آؤں گا ویسے میرا کے لیان آپ کو اچھا نہیں لگا بیگم سالدہ صاحب اٹھت تو گئے ہیں مگر ان کا موض کچھ ٹھیک نہیں لگا ٹھیک ہے آپ جائے خراب بھوٹ میں زیادہ خطرناک تو نہیں ہو جاتے نہیں نہیں میں ساتھ ہوں کچھ نہیں ہوگا ارے نہیں نہیں لینے دے بھائی پھر کبھی مل لوں گا لگتا ہے آپ ڈر گئے ہیں نا نہیں نہیں میں کسی دی نہیں ڈرتا ہوں وہ تو میں آپ کا خیال کر رہا ہاں خطرناک تو وہ جاتے ہیں لیکن اب آپ کچھ سوچیں آپ نے ان سے ملنا ہے یا نہیں ملنا چلیں یہ رسپی لے لیے آجا آجا آئیے پریز اسلام علیکم کیسے آپ نظر آ رہا ہوگا آپ کو آپ بیٹھے میں چاہ لے کے آتیوں ارے نہیں اس تکلیف کی کوئی حضورت نہیں آپ پریز بیٹھیں جا جا کے چاہ بناو مجھے پی نیا مجھے پریز رکی ہے نا میں ادیل صاحب سے آپ کی تاریف آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں کیار آپ کو پتا ہے میری بہن مجھے ہمیشہ کہتی کہ شادی کرو اور میں ہمیشہ اسے منہ کر دیتا ہوں لیکن جب سے میں نے آپ کی بیوی کو دیکھا میری سوچ ہی بدل گئی آپ میرا مطلب غلط من دی جائے گا میرا مطلب ہے کہ آپ کی بیوی جیسی کرنگ ہو رہا ہے میں نے آج تک نہیں دے اس لئے میں نے سوچا ہے کہ اب میں بھی شادی کریں گا بس ادیل صاحب آپ جلدی سے ٹھیک ہو جائے کہیں میں کہیں میں کیا ادیل صاحب نے مائنڈ تو نہیں کیا میں صرف مزاگ کر رہا ہوں شکر کرو ابھی تک سب پڑا لگا اور مجھے مزاگ کرنے کیا رہت نہیں بے داشت نہیں ہوتا مجھے لگتا ہے کافی دیر ہو گئی آپ کو جانا چاہیے ادیل جب میں بات کر رہا ہوا کر پیش میں بڑ پڑا 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 خدا حافظ مجھے ایک بات کہیں نہیں تھی آپ سے بولیا کسی اور پہ بھروسہ کریں نہ کریں لیکن اپنی بی بی پہ ضرور کیجئے مجھے آپ کی رائے کا بہت شکریہ ہمار کنسرے کروں میں موسیقی 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 چار گھنٹے بعد کمرے میں آئی ہو کیا کہتی کہاں تھی آپ ٹائم نوٹ کر رہ تھے ہم آپ کو بتانا بھول گئی ہے آپ کی کوئی دوست ہے ہنی اس کی کال آ رہی تھی آپ سو رہے تھے اس لئے میں نے جگانا مناسب نہیں سمجھا بہتر کیا کہیں تو کال ملا دوں نہیں وہ اس لڑکے کا نام کیا امار ہم کیا وہ اسے کچھ نہیں مجھے اچھا نہیں لگا خزور میں فری بی ہو رہا تھا وہ شاید جانتا نہیں ہے کہ آپ کتنے بد مزاج ہیں یہ تو جانتا ہے کہ تم کتنی خوش مزاج ہو جب بھی آئے ہیں اپنی بہن کے ساتھ آئے ہیں اچھا مجھے پہ پیدے گفہ ملا تھا خیر اس کو بول دینا مجھے اس کا یہاں پہ آنا اچھا نہیں لگا وہ پہ نہیں آنا چاہیے اسلام دیکو مشر بھائی برکل ٹھیک ہوں آپ کیسے ہیں ملازمہ یہ کیا کیا آپ نے چائے کا کپ کیوں تو اٹھ دیا آپ مجھے نہیں پینی چائے نہیں پینی تو مت پینے اس کم تب ہی تھوڑی ہے کہ چائے کا کپ اٹھا کے پھیک دیں میری تو تمہیں ہر بات بری لگتی ہے ہاں بری لگتی ہے یہ میرا گھر ہے میرا جو جی چائے گا میں کروں گا تم کون ہوتی ہے مجھے لوکنے والے ہاں تو جو چاہے کرنا ہے کریں میں بھی یہ ساف نہیں کروں گی اس گھر کی ملازمہ نہیں ہو میں ملازمہ بیوی میں فرق اتنا ہے ملازمہ پیسے لیتی ہے بیوی ملازمہ پیسے لیتی ہے 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 بیگم صاحب وہ چھوٹا صاحب ناشتہ نہیں کردے نہیں کہہ رہے تو رکھ دو یہاں پہ جب بھوک لگے گی تو کھا لیں گے اچھا بیگم صاحب اچھا بیگم صاحب آپ کے لئے ناشتہ بنا دے نہیں میرے دل نہیں چاہ رہا وہ چھوٹا صاحب آپ کا بار بار پوچھ رہے موسیقی رہا نے کب سوچھا دا سندھے کی ایرہو پہ دکھائیں گے موسیقی کسی بی پسی ایرہ موسیقی چونس ازار مدریم موسیقی 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 لیکن قصور کیا تھا میرا اس سے محبت کرنا اس سے اپنانا یا اسے اپنا نام دینا اس سے محبت کرنا اسے 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 محبت کرنا اشار ہاں کہیں جا رہے ہیں ہاں ہاں ہسپٹل نہیں اشار تم نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ تم ہسپٹل ایڈمنٹ ہو جاؤ گے صرف ایک دن کی بات ہے ایک دن میں واپس آ جاؤ گا تو سیدھا ہسپٹل جاؤ گا اشار ایسا کونسا ضروری کام ہے مجھے بتا دو کیا زندگی سے بھی زیادہ ضروری ہے ہاں زندگی سے بھی زیادہ ضروری ہے بیگم صاحبہ ہم گھر جا رہا تھا اور چھوٹا صاحب نے صبح سے کچھ نہیں کھایا آپ کا پوچھ رہا تھا کیا کیا تم جاؤ اچھا بیگم صاحب موسیقی 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 مجھے وہ نہیں کرنا چاہیے تھا کیا نہیں کرنا چاہیے تھا بلکھر ٹھیک کہ آپ نے آپ کا گھر ہے آپ کی چیزیں ہیں آپ چاہیں تو اٹھا کے پھیک دیں جلا دیں میرے برمان سے کیا فرک پڑتا ہے نہیں مجھے اپنے لفظوں پہ بہت افسوس ہے اپنے لفظ آپس لیتا ہوں میں ساری کیوں آپ کو ڈر ہے کہ کہیں میں آپ کو چھوڑ کے نہ چلی جاؤ اور پھر ملازم تو پیسے لے کے کام کرتے ہیں بیوی فیلحال دوسری کوئی ہے نہیں آپ کی جزبات کیلئے میں مافی بانگ رہا ہوں تم وہی بات دور آ رہے ہو لیکن چلو کوئی بات نہیں اور اگر تم ایسا سمجھتی ہو تو آج کے بعد میرا کوئی کام نہ کرو میرے گندے کپڑے میرے دوائیاں میرا کھانا تمہیں کسی چیز کے بارے میں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے بس ادھر ہی رہو اس کمرے میں میرے آس پاس مجھ سے باتیں کرو بات کرنے کے لئے کچھ ہے ہی نہیں کیا کہوں میرے پاس بہت کچھ ہے میری سنو ادھیل آپ کی باتوں نے مجھے صرف عذیت دی ہے اور کچھ نہیں ہاں میں رہوں گی آپ کے بات سنو اسی گھر میں رہوں گی لیکن بات نہیں کر سکتی مجھے رہنا ہی بات چاہے کرو جس وقت سے میں گزار رہونا کو لیرانا ہے میرا ہو کے بھی میرا نہیں ہو پا رہا بہت تقریف ہوتی ہے لائٹ برن کا جانا مجھے رہا مجھے رہا کیسے عدیل علی لانا سونی ہے تو وہ سو رہے ہیں اس کے باہر بیٹھتے ہیں جاہاں رہے ہیں میں جانتی ہیں عدیل عشر بھے آپ سے مرنے کے لیے آئے ہیں آم لکھوں عشر بھے آپ کے لیے چاہے بنا کے لاتے ہیں اور روم بھی سیٹ کر باتیں عم سوری عدیل بھائی میں کافی پہلے آ چکا ہاتا میری کچھ طبیعت ٹھیک نہیں تھی اس لیے آ نہیں سکا ہم جانتے ہیں عشر باتیں کھانے میں کیا بناوں آپ کے لیے کیا کھانا پسند کریں گے کچھ بھی جو بھی کھلاو دال روٹی بھی کھلاوی بھی شاک سے کھالو اب دال چاہتے نہیں کھلاوگی نا میں آپ کو بیٹھے کیا بیٹھے 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 ٹھیک ٹھیک ذنہوں تم کاس میں ٹھیک بالکل ٹھیک اور چلو کارچی میں سب کیسے ہیں کارچی میں وہ جانتی ہو ہمنا کہ سینگ نکلائیں اور ماریا اس کے دانچوں کے تو وہ لمدے لمدے ہو گیا يا ٹھیک کیسے ہوں گے گلرانا الحمدللہ ویسے ہی ہیں جیسے کیوں چھوڑتے ہیں شادی نزدیک ہے نا مزاج بدل گئے ہیں مزاج تو یہاں اور لوگوں کے بھی بدل گئے عدیل کی بات کر رہے ہیں ہم حیران ہو گیا ہوں گلرانہ یہ یہ وہ عدیل نہیں ہے خدرت نے اپنے آپ کو منواہ لیا ہے چلو اچھا ہے لگتا ہے اس نے سفشائی کو تسلیم کر لیا پتہ نہیں کیا کہہ سکتے ابھی تو بیٹسر ہے پہ زمین پہ رکھنے کے تو پتہ چلے گا خیر اچھا بھائی جیسے کا بہت سپسیرت ہے بہت حسین ہے ہم آپ کو بازیاں کھمانے لے کے چلے ہم میں نے اندرس اپنا بیگ اور چھتی لاتی ہوں یہاں کے موسومہ کا بھی کوئی بھروسہ رہے ہیں شکریہ کو موسیقا موسیقا موسیقی موسیقی میں نے آپ کو کہا تھا بہت خوبصورت وادی ہے مزہ آیا نا آپ کو ہم یہ تو ہے اچھا آپ بیٹھے میں کھانے کی دیاری کرتی ہوں ماری کبھی بات نہیں ہوئی چلو آرز تھوڑی باتیں کرتے ہیں جی ضرور لیکن کچھ بھی بتانے سے پہلے اہی بات بتانا چاہتا ہوں کہ کلیران اب تک میرے نکاح میں ہے یہ بات کیسے بول سکتا ہوں صرف اسی وجہ سے عزت کرتا ہوں آپ کی جانتا ہوں بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں جانتا ہوں ایک بات بتاؤ مجھ بے وکوف سنجھتے ہیں نہیں سٹوپڈ لگتا ہوں کلیرانہ کو بسند کرتا ہوں ہم صرف آپ نے لیکن آپ کبھی سمجھ نہیں سکتے ہم نہیں سمجھ سکتا میں اور یا شاید سمجھنے نہیں چاہتا ہوں کلیرانہ سے محبت کرتا ہوں بہت شدید محبت ہے اور اس میں میرا خودگرض ہونا جائز ہے لیکن چلو کیونکہ آج ہم باتیں کہہ رہے ہیں تو مجھے سمجھاؤ سمجھنے کی کوئی کوشش کرنا ہوں ہاں پسند کرتا ہوں میں اسے لیکن پسند تو صرف میں کرتا ہوں نا دیو صاحب اور وہ بھا ہی سمجھتی ہے مجھے اپنا اس نے اتنا یقین کیا مجھ پہ اتنا بھروسہ کیا مجھ پہ کہ اسے کہنے کی حمد ہی نہیں ہو سکی یہ جو رشتہ ہے میرا گلرانہ کا آپ نہیں سمجھ سکتے کیوں نہیں سمجھ سکتا میں کیوں نہیں سمجھ سکتا ہوں کیوں نہیں سمجھ سکتا ہوں نم جاؤ سمجھنا چاہتنا ہوں اچھا ہے مجھے گارڈ شاہتی کے انویٹیشن یہ کچھ بھی دونگ نا نہیں نہیں دونگ نہیں تھا وہ رہی تھی شاہتی لیکن وہ ہی نہیں سکتی ہے ہم کلرانہ کی وجہ سے میں شادی اس کی ہوتی ہے جو زندہ رہے مجھے مجھے سمجھ رہا ہوں اس کی نہیں کیوں نہیں کیوں نہیں مجھے 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 رہا جم MEL مجھے 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 مل مجھے موسیقی 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 یہاں پر کھڑے لینے کے پیسے نہیں دیتا ہوں تمہیں بارش تو تھم گئی اللہ کے رہے اشر بھائی بھی خیر خیریت سے گھر پہنچ جائے بائی جان بائی جان یہ گاڑی آگے نہیں جائے گی بائی آکری اسٹாப آگیا بھائی چயچی بنائی رانا ہم بات پوچھیں 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 اشر کی شادی میں اس کی رزماندی شامل تھی پتہ نہیں لیکن اشر بھائی اور سائرہ بھائی بہت خوش ہیں یہ تو بہت اچھی بات ہے رانا ہم ایک اور سا حوال پوچھ سکتا ہوں پوچھیں اگر ایسی بات تھی تو تم مجھ سے جھٹکارہ کیوں چاہتی رہی ہو آپ سے کیا مطلب ہے آپ سے آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں ایک میں کسی اور سے محبت کرتی تھی اس وجہ سے میں چھٹکارہ حاصل کرنا چاہتی تھی موسیقی 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 ٹھیک ہے کوئی بات نہیں آپ جیسے شخص سے میں امید کر سکتی موسیقی 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 موسیقی